نمسکار میرا نام گیانیشور ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کے پیچھے روز رات نو بزے ایک نئی کہانی لے کر ہم آپ کے شامنے حاضر ہوتے ہیں اب رات کی دنیا کی کئی کئی انکہی کہانیوں میں سے ایک کہانی ہم آپ کے ساتھ ساجہ کرتے ہیں تو جو کہانی آج آپ کو ہم شنا رہے ہیں وہ خبروں کے پیچھے کے اپیسوڈ نمبر ہنڈیڈ اینٹی نائن سے آگے کی کہانی ہے آج کا اپیسوڈ نمبر ہے ٹو ہنڈیڈ اور ہم کہانی سنا رہے ہیں اس چھانگو دوساد کی جس کے بارے میں گوگل بابا بھی آپ کو نہیں بتاتے ہیں ہم کہانی سنا رہے ہیں اس چھانگو دوساد کی جس نے انیس سو پچاسی سے اٹھاسی کے بیچ میں یا کہیں انیس سو بیراسی سے اٹھاسی کے بیچ میں رہتاس اور ساسا رام کے علاقے میں ٹو ہنڈیڈ سکسٹی مرڈرز کیے دو سو ساٹھ ہٹیائیں اور ایک سوچھ ہتھیا لٹے تو یہ چھانگو دوساد جو اب آتنگ کا اتنا برا پریائے بن گیا تھا آگے اس نے کیا کیا کیسے کیا آج کی کہانی ہم کل سے آگے بڑھتے ہیں تو جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا پارٹ ون میں چھانگو دوساد پارٹ ون میں کہ یہ چھانگو دوساد اپنے کو رہتاس اور ساسا رام کی علاقے میں دلیتوں کا گود فادر بتانے لگا مقلب حریزنوں کا یہ چھانگو دوساد جو گمنام تھا تب تو ایک بار پکرا گیا لیکن جب بدنام ہوا تو موت کے پہلے کبھی نہیں پکرا گیا اس کی ایک تصویر تک پولیس کے پاس نہیں تھی تو یہ چھانگو دوساد بہت ہی ٹیکٹ فولی اپنے شامراجی کا آپرادک شامراجی کا بستار کر رہا تھا تب بیہار میں کانگریس کی حکومت تھی مکھ منتی بنیسری دوبے تھے اور سال نائنٹی نیٹی سیبن نائنٹی نیٹی ایٹ میں خاتمے کی تاریخ تک اس کا چرم تھا تو اس نے اپنی کتنیتی کے تحت پہلے یہ کیا کہ اپنے پرباو والے علاقے میں جتنے قرمی اور بھومیار تھے انہیں نشانہ بنایا انہیں ٹارگٹ کیا اور انہیں درائیا کہ تم میرے نشانے پر ہو جو کوئی سامنے کھڑا ہونے کی کوشش کرتا اسے یہ اُرا دیتا پولیس بھی کچھ نہیں کر پاتی آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ نائنٹی ایٹی سکس میں اس نے قرمیوں کے بیچ بھے پیدا کرنے کے لیے اکوری گاؤں میں چار قرمیوں کی ہتیا کی تھی پھر اس کے بعد گاؤں کے لوگوں نے چندہ جمع کیا چھانگو دوسار سے لڑنے کو ہتھیار کھئی دے گئے اور ایک نئے سینہ پتی کا جو قرمیوں کے بیچ کہ تھے بکرمہ چودری انہیں تیار کیا گیا کہ بکرمہ چودری جو ہیں اب چھانگو دوسار سے لڑے گا لیکن بکرمہ چودری بھی نہیں لڑ پائے ہاں جندہ رہے لیکن جو ہتھیار خید رہے تھے قرمی جاتی کے لوگ چھانگو دوسار سے لڑنے کے لیے وہ ہتھیار بھی یہاں لوٹتا چلا گیا اس کا خوف کم نہیں ہو رہا تھا جتنے لوگ گل بند ہو رہے تھے جاتی کے ادھار پر ٹھیک ویسے ہی اس نے ایک اور سنگھار کر دیا قرمیوں کا جنوری 1987 میں قرمیوں کا ہی ایک پرہتوالا گاؤں تھا سابہ بہار وہاں اس نے سنگھار کیا چھا قرمیوں کی حتیہ کر دی اس کے بعد تو اس کے علاقے میں مطلب رہتاس و اساس آرام میں جو سمتل علاقہ تھا پہاری علاقوں میں اس کا برچشو نہیں تھا اتنا بھائے ہو گیا کہ قرمی بھومیار سمجھ گئے کہ اب اس سے لڑنا مشکل ہے لیکن روتاس و اساس آرام میں زیادہ دبنگ جاتی تھی راجپود اور برہمنوں کی جاتی لیکن وہاں ابھی بچی ہوئی تھی اس کے نشانے سے تو یہ سمجھ رہے تھے کہ مجھے کیا باس تھا جو اس جاتی کے پولیٹیکل ہستی تھے وہے بھی چھپ تھے پر یہ تو چھانگو دوسات تھا ایک ایک سیڑھی چر رہا تھا جب اس نے قرمیوں کو درہ دیا جب اس نے بھومیاروں کو درہ دیا تو اب اس کا اگلا نشانہ راجپود اور برہمن جاتی تھی جو دبنگ مانی جاتی ہے اس نے اعلان کیا کہ اب ہم ان دونوں کو بھی ٹھیک کریں گے کیونکہ ان دونوں کو ٹھیک کیے بینا جلے پر میرا راج نہیں چلے گا اور جو دلیت تھے وہ اس اعلان کے بعد یہ دلیتوں کے بیچ شروع بننے لگا آپ کو جیسا میں نے پہلے بتایا تھا کہ پانچ فیٹ تین انچ کا یہ اپرادھی خادی کا کرتا اور پیجامہ پہنتا تھا کیونکہ یہ جانتا تھا کہ آگے کی راہ راجنیتی کی راہ ہے نیتاؤں کی طرح چادر لپیٹتا تھا اس کی پہچان بس ایک تھی کہ موہ پر چیچک کا داگ ہے وہ ابھی بہت پکتا جانکاری نہیں تھی اور دہینے ہاتھ میں چھاہ انگولیاں ہیں تو جب اس نے اعلان کیا کہ یہ دی آپ کو کوئی گاؤں میں تھاکور یا بڑھامن پریشان کر رہا ہے ڈلٹ کو تو آپ مجھے بتائیے تو اس کے پاس سکایتوں کی لمبی فہرش آنے لگی پولیس کے پاس لوگ نہیں جانے لگے کیونکہ پولیس سے بڑا چھانگو دوساد بن گیا تھا پولیس لاچار اور بیبس تھی تو جب سکایتوں کا پیٹارہ پہنچا تو چھانگو دوساد کو اب ایکسن بھی کرنا تھا تاکہ دیکھے بھی کہ ہاں وہ لڑ رہا ہے بسودھ پرادی پرشاسن کے نیانکن سے باہر لگاتار ہتھیائیں کر رہا تو رامگر تھانا چھتر کا ایک گاؤں ہے دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ ساری باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے کرائیم ریپورٹنگ شروع کرنے سے پہلے انیس سو نبی کے پہلے کی آپ رادھک باداتوں کے بارے میں بہت ادھن کیا تھا کی پہلے ہوتا کیا تھا تو روتاس کے رامگر تھانے کا ایک گاؤں جس کا نام ہم نے بتایا شیئر ہوا تو یہ گاؤں راجپوتوں کا بول والا گاؤں تھا اور اسی گاؤں میں ایک ماسٹر شاہب ہوا کرتے تھے جن کا نام تھا ہیرا سنگھ جاتی سے راجپوت تو ہیرا سنگھ گاؤں کے بڑے لوگ بابو شاہب ماسٹر شاہب بھی ان کے پاس کھیٹ بھی ٹھیک تھا تو انہوں نے کئی نوکر چاکر پال رکھے تھے اور انہیں نوکروں میں ایک نوکر تھا جس کا نام تھا بھوبند دوساد اب اسے آپ چھانگو دوساد کی جاتی کا بھی مان سکتے ہیں لیکن بھوبند دوساد پہلے اپراد ہی نہیں تھا یہ بات بھی سچ ہے وہ ہیرا سنگھ کا نوکر ہی تھا گھر کے کام کارز کے علاوے پشو کو چرانا جو ہیرا سنگھ کے پاس جانور تھے اور کھیتوں کی دیکھ بھول دوساد کا ہی کام بوا قطر تھا لیکن آگے کیا ہوا کیسے ہوا لیکن ہو تو گیا کہ یہ بھول دوساد نے ہیرا سنگھ ماستر صاحب کی نوکری چھوڑ دی اور کہا کہ آپ کا کام مجھ سے نہیں ہو گا تب سرکار جو ہے بھومیہینوں کو جمین باٹ رہی تھی دلیتوں کو بسیس آدھار پر مل رہی تھی اور اسی درمیان سال انیس سو تیراسی چوراسی میں نائنٹین ایٹی 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 فور میں جمین کے لیے بھومن دوساد کو لال کارٹ ملا اس لال کارٹ کے بارے میں جب ریسرچ تیم کی اور سے دیکھتا ہوں اور خود بھی پہتا ہوں جو میرے پرانے دستابیج ہے میری پرانی لال ڈائری ہے جس میں سارے قصے لکھے ہوئے ہیں تو بھومن دوساد کو جو جبین ملی اس جمین کا خاتہ نمبر ہنڈی ڈنائنٹی فائی اور پلات نمبر ہنڈی سیبین تین تھا ون ون سیبن تو سرکار سے ملی جمین پر بھومن دوساد نے چاہا کہ ہم مکان بنا لے لیکن یہ بات گاؤں کے تھاکروں کو ناگ بار گجری کہ بھومن دوساد سرکار سے ملی جمین پر مکان کیسے بنائے گا اسے روکنے کی کوشش کی گئی تھا اسی درمی بیان کیا ہوا کہ بھومن دوساد نے کچھ پشو پال لیے تھے جو اس کے خرچے کے لیے جو آمدنی کا ایک سروت تھا تو جو جانور بھومن دوساد کے پاس تھا ان میں سے ایک جانور ایک دن کھیت چرتے ہوئے اسی ماستر صاحب جو اس کے پرانے مالک جانور میری کھیت کو چر رہ ہے اس بات پر تنا تنی ہو گئی جھگرا ہوا گاؤ کے لوگوں نے ان کلوڈنگ ماستر صاحب نے بھومن دوساد کے ساتھ مارپیت کر دی جو کہانی پہلے سے ہے اور یہ سچ ہے اس مارپیت کے بعد گاؤ میں جو دلیت تھے وہ بھومن دوساد کے پکش میں کھرے ہو گئے تھاکروں کو اور بھومن وں کہ وہ چھانگو دوساد کی سرن میں چلا گیا جس نے اعلان کر رکھا تھا کہ اب ہماری لڑائی تھاکروں اور برہمنوں سے ہے چھانگو دوساد جہاں بھی چھپ کر رہتا یا جو بھی اس نے سمپرک نکالا اس نے چھانگو دوساد کو جا کر پوری بات بتائی کہ اسے کس چھانگو دوساد گاؤ پر چڑھائی کرنے کو چلے گا تو وہ ساتھ میں ہتھیار لے چلے گا بابو صاحب سے بدلہ لے گا تو چھانگو دوساد نے تیاری کی کہ اب آپ پیشن سیر ہوا کرنا ہے یہ آپ پیشن کب کیا جائے اس کی تاریخ بھی تہہ ہو گئی یہ بھی کہہ کر لیا گیا کہ اس آپ ریشن میں اور کو تو ماریں گے ہی ماریں گے لیکن ماسٹر صاحب جو ہی ہی راس انہیں جرور ماریں گے تو تاریخ تھی دیکھیں میری لال ڈائری بتا رہی ہے دس مارچ 1987 1987 خولی کا دہن کا دن تھا سام کا پہر تھا کیا یوں کہیں کہ سانج ڈھل چکی تھی اور چھانگو جوساد اپنے دستے کے ساتھ گاؤ پر چھرائی کرنے کو نکل پرا تھا کہاں سے نکلا نہیں پتا اس دستے میں 20 سے 25 ہتھیار بن لوگ تھے میں نے آپ کو چھانگو جوساد پارٹ 1 کے پہلے ہی اپیشور میں بتایا ہے کہ اس کے ساتھ جو دستہ ہوتا تھا اس میں ادھیکان دلپ جماعت کے لوگ ہی ساتھ رہا کرتے تھے تو جب یہ گاؤں کی اوچ جا رہا تھا اس کے پہلے چھانگو دوساد کا ایک اور کام تھا لوٹ پارٹ کرنا تو اس نے کیا کیا کہ جب یہ ساسارام بکسر ہائیوے پر پہنچا کوچس کے پاس تو اس نے لوٹ پارٹ شروع کرتی مطلب چھانگو دوساد کے دستے نے اور سب سے پہلے اسے ایک ٹریکٹر دکھی جو بیدامن چکیوں سے آ رہی تھی اس ٹریکٹر پر گٹی لڑا ہوا تھا ٹریکٹر کو روک لیا گیا لوٹ پارٹ ہوئی جب یہ لوٹ پارٹ چل رہی تب تک ایک اور ٹریکٹر وہاں آ گئی اس ٹریکٹر پر کئی لوگ سب آت باد میں معلوم ہوا کہ جو یہ ٹریکٹر آئے تھی وہ رام گھر تھانا چھتر کے مہوری گاؤں سے آ رہی تھی ٹریکٹر پر شیو مورت سنگھ کے پریوار کے لوگ سب تھے اور یہ جو لوگ سب تھے وہ دوسرے گاؤں میں جا رہے تھے پاس کے گاؤں میں راستہ بیچ میں تھا وہاں رام درد سنگھ کے گھر جانا تھا جہاں رام درد سنگھ کی بیٹی کو بیداخ کرا کر لانا تھا مطلب کہنے کی رکھ صدی کے لیے جا رہے تھے تو ٹریکر والے اس لوٹ پار کو دیکھ کروں گے کچھ پوچھتا چھوئی جب پوچھتا چھوئی تو اس دستے کو مطلب یہ جو چھانگو دوساط کا گروہ تھا یہ معلوم ہو گیا کہ ٹریکر پر جو لوگ ہیں جاتی پوچھنا شروع کیا پھر گولی مارنا شروع کر دیا مارتا گیا جو برہممن اور راجفور تھے وہ چھانگو دوساط کی گولی کے شکار ہو گئے گولی کھا لیے دو لوگ ایسے تھے نرندہ سنگھ اور سنگھ سنگھ جو دوسری بار اس تف گولی کے شکار بنے تھے تھا جو ہم آپ بتانے جا رہے ہیں جیسا میں نے پہلے بتایا تھا کہ چھانگو دوساط روطاش اور شاسا رام میں وہ نام ہو گیا تھا جس کے نام سے رات کو نہیں سونے والے بچے روتے ہوئے بچے سلا دیا جاتے تھے کہ سو جاؤ نہیں تو چھانگو دوساط آ جائے گا تو چھانگو دوساط اب گاؤ شروعہ پر چر گیا ساتھ میں دستہ اور اس نے سب سے پہلے ماسٹر ہیرا صاحب کی گھر کو نشانہ کیا لیکن جب وہ گاؤ میں گھوسا اپنے دستے کے ساتھ تو گاؤ کے لوگ سمجھ گئے کہ گاؤ میں ڈکائٹ آ گئے اور یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ کہ نہ کہ ہو نہ ہو کہ یہ چھانگو دوساط کا دستہ ہی ہے اور جب چھانگو دوساط آ رہا ہے تو لوگ کو بھوبن دوساط بھی یاد آ گیا کہ بھوبن دوساط نے کہیں چھانگو دوساط کو سیٹ تو نہیں کر لیا تو ماسٹر سہاب جو ہیرہ سنگھ تھے وہ سمجھ دار آدمی تھا رہے انہیں بھائے سما گیا تو یہ چھانگو دوساط کا دستہ جب تک ماسٹر ہیرہ سہاب کے گھر کو ریڈ کرنے پہنچ تھا ماسٹر سہاب جو اپنے گھر میں چھت پر تھے شو رہے تھے یا جاگ رہے تھے وہ چھت سے ہی کوٹ کر بھاگ پڑے تو ماسٹر ہیرہ سہاب بھاگ لیے ہیرہ سنگھ سہاب چھانگو دوساط کو ہیرہ سنگھ ملے نہیں ان کے گھر میں اور بھی کوئی مدر نہیں ملا تو اسے لگا اس چھانگو دوساط کو کہ ہو نہ ہو یہ جو ہیرہ سنگھ ہے جسے وہ تلاس رہا ہے کہیں وہ اپنے بھائی پاس میں ہی گھر تھا موٹی سنگھ ان کے گھر میں جا تو نہیں چھپ گئے تو اب یہ چھانگو دوساط کا دستہ جس میں بھوبند دوساط بھی تھا موٹی سنگھ کے گھر میں گز گیا مطلب ان کے بھائی کی ادھر موٹی سنگھ بھی دکائت دکائت کا حلہ سن کر بھاگ چکے تھے گھر میں مرد کوئی تھا ہی نہیں پر چھانگو دوساط نے یہاں جو تاندو کیا وہ دل دہلا دینے والا تھا مرد ملے نہیں ملا کون آپ جان کر کام جائیں گے موٹی سنگھ دو سال کا دودھ موہ ناتی تھا بکاس وہ اپنی ماں کی کون میں تھا کلیجے سے لپتا ہوا تھا اور اس راک چھانگو دوساط نے اس دو سال کے دودھ موہ بچے کو ماں سے چھنا اور اسے گولی مار دی سوچ کتنا قبل تھا گولی ایسے ماری کہ ماسوم بکاس کی اتری باہر آ گئی باد بھی یہ روکا نہیں بیٹے کو گولی لگا ڈیک گھر کی جو مہنائیں تھی ماں دادی نانی سبھی لے کر بھاگے لیکن یہ پیچھا کرتا ہوا چھانگو دوساط اور اس کا دستہ گھر کے آنگن تک چلا گیا پھر اس نے گوڑ سے اس خائل بچے کو چھینا اور ایسے دور پھٹ دیا کہ جو کچھ بچنے کی سمبھاب نہ ہوگی کوئی سمبھاب نہ ہی نہیں بچی دودھ موہا بچہ چھانگو دوساط کی گولیوں کا اس طریقے سے سکار ہو گیا اس کے بعد بھی چھانگو دوساط کے من کو تھندک نہیں پہنچی اس نے پورے گوہ میں لوٹ پاٹ کی لال ڈائری کہتی ہے کہ گاؤں کے لیلن سنگھ ربندر رائے سانتی دیبی جان کی دیبی کس نے کمار سنگھ گولی ماری گئی مطلب گولی مارنے میں بیوید نہیں کہتا تھا کہ صرف مرد کو مارنی ہے نوزبان کو مارنی ہے گولی مہلاؤں اور بچوں کو بھی مادیا کہتا تھا تو اس سنگھ ہار میں جو چھانگو دوساد نے کیا راج پوت جاتی کے پانچ لوگ اور برہم جاتی کے دو لوگ مارے گئے اس گھتنا کے بعد یہ بات تو تیہ ہو گئی کہ چھانگو دوساد کسی کو نہیں چھوڑے گا چاہے وہ قرمی ہو چاہے بھومیار ہو چاہے برہم ہو چاہے راج پوت ہو وہ اپنا راج اسطھاپیت کرنا چاہتا ہے بھائی اور خوف پورے رہتاز میں صرف چرکر بولنے لگا سمجھ سکتے دو سو ساٹھ ٹوہنڈ سکسٹی مدرز ایک سو چھا ہتیاروں کی لوٹ پولیس کتنی بونی ہوگی اب ایس پی کے پاس بھاگنے لگے ڈی ایم کے پاس بھاگنے لگے آبیدن پڑھنے لگا سرک چھاک کی مانگ ہونے لگی اور اس بات سے ان ساری باتوں سے بے پرباح چھانگو دوسار اپنا ٹاندوں کا ترہ چھانگو دوسار کا نیا ٹاندوں شروع یہ ہوا کہ وہ لیٹر لکھ کر موت کی تاریخ اور ڈیمان بتانے لگا اب چھانگو دوسار کتنا پڑھا لکھاتا مجھے نہیں پتا لکھنے والے دوسرے لوگ ہوں گے میں ایک ادارن دیتا ہوں میری لال ڈائری کہتی ہے کہ درگابتی تھانہ چھتر کا ایک گاؤ ہے بہیرہ وہاں آتما پرشاد دوبے رہا کرتے تھے سینہ سے ریٹائیڈ ہو کر آئے تھے سینہ کی نوکری سے باپس آئے تھے چھانگو دوسار نے آتما پرشاد دوبے کو لیٹر لکھ کر ایسا ڈر آیا کہ دورے دورے اس پی تک پہنچے سرکچہ مانگی نہیں ملی آتما پرشاد دوبے کے پاس پیر بھی بھی تھی سفار بھی تھی آتما پرشاد دوبے کے لیے کند سرکار میں تک کالین منتری سانسج کے تیباری نے سو سفار لگائی لیکن فل کچھ نہیں نکلا چھانگو دوسار کا تاندو بہتا جا رہا تھا آتما پرشاد دوبے جان بچانے کے لیے بھاگتے چل رہے تھے تو اتنا سارا ہنگامہ مچا اور سف چھانگو دوسار ہی نہیں رہتا جلے میں کئی ان دسیو گرو اسی طریقے سے تاندو کر رہے تھے کہیں دادا گرو کہیں خربار گرو تو یہ تاندو چل رہا تھا اب اس کا سور پٹنا تک آنے لگا سکتہ کی کرسی تاندو کرتے رہیں گے تو کس بات کی بری ویبست تھا تو چیف منسٹر تھے انہیں بھی لگا کہ اب تو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا لیکن کیا کیسے جائے سب سے ملی بات یہ کہ جو جلہ کی جو موجودہ پولیس ٹیم ہے وہ تو چھانگو دوسار وہ انگی گروہوں پر نیانتن کرنے میں پھل ثابت ہو رہی ہے کیونکہ چھانگو دوسار نے پولیس کے بھی اتنا بڑا نیتبک تیار کر لیا ہے کہ اسے پولیس کی ہر جانکاری پولیس کے پہلے تاب سلاتی ہے تو سرکار نے سوچا کہ جب نیانتن کرنا ہے جب صفایہ کرنا ہے جب آپ پیشن شروع کرنا ہے تو وہاں صرف جلا پولیس کے بھوٹے کام نہیں ہوگا پارا ملٹری فورس کو بھیجا جانا شروع کیا گیا سی آر پی اپ کو لیکن سی آر پی اپ کے ساتھ بھی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ اسے جو لوکل پولیس انپوٹ دے گی اس میں آپ پریشان چھانگور کے لیے بہت کچھ تہہ ہوا نئی تیم بنی نئے پولیس ادھکاری زورے گئے جون باتے گئے لیکن سی آر پی بھیج دیجئے یا بہت تیج ترار پولیس بھیج دیجئے پولیس پرادی بھیج دیجئے وہ لڑ سکتے ہیں لیکن لڑنے کے پہلے جسے آپ کو ہٹ کرنا ہے اس کے بارے میں تمام خوبیا جانکاری ہو اور یہاں سمسیہ تو یہ کہ تصویر تک نہیں سمسیہ تو یہ کہ موقع ملتا ہے تو محلاؤں کے بیچ ساری بلاوز پیٹی کوٹ پہن کر بھاگ جاتا ہے تو جو نئی تیم بنی اس تیم کے بیتر کچھ ویسے پولیس پرادی گاری بھی سامل کیے گئے جو ہیومن انٹیلیجنس کو کریئیٹ کرنا جانتے تھے اپنے مخبروں کو تیار کرنا جانتے تھے تو ہر جانکاری پرادی کی جانے لگی جو جانکاری اب تک پرادی کرنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی پرسنل کیا کیسے سب کچھ پتہ کیا جانے لگا تو ایک آپ پیچھا شروع ہوا کچھ نگوں تک چھانگو دوساد ادھر ادھر بھی رہا لیکن جہاں رہا وہیں سے اس نے رہتاز کو درائیا تو جانکاری کیسے ملنی شروع کیا سب پتا چلا پیچھا کیسے ہوا آپ کو ہم بتا دیں کہ جب اس کی موت ہوئی مطویر میں اور جب اس کی لاس رکھی گئی ایک اس تھان پر تو رہتاز جلے کے چالیس ہجار سے ادھر لوگ چھانگو دوساد کی لاس دیکھنے آئے تھے کہ یہ کون تھا کیسا تھا اور اسے کیسے مارا گیا تو چھانگو دوساد کا پیچھا تو اب شروع ہوا پر یہ پیچھا کہا کیسے کب سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے لیکن آج نہیں آپ کو انتظار کرنا ہوگا خبروں کے پیچھے کے اپیسوڈ نمبر 201 کا مطلب کل راک 9 بجے کا تو آج اتنا ہی چلتے چلتے یعنی اب تک آپ نے ہماری youtube چینل خبروں کے پیچھے کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جرور کر لیجئے گا اور یعنی اس ویڈیو کو آپ facebook page کے ماردی ہم سے دیکھ نمبر بھی لکھ بھی سکتے ہیں جرور ہم آپ سے سمپرک کریں گے تو آج دیجئے اجازت بہت 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 دھنی واج ملتے ہیں کل راک 9 بجے کیسے ہوا اب شانگر دوشار کا شفایا عبیان شروع